لا تصیبون الذین الظلم خاصتا ڈڑو اس فتنے سے جس کے وبال ان لوگوں پر نہیں آئے گا جن کے ان پر نازل کر دیا گیا سب اس میں زگڑے جائیں گے کیوں نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ نے حکم دیا حضرت جبریل کو کہ فلا 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 بستیاں ہیں ان میں جا کے عذاب نازل کر دو جبریل واپس پہنچے کہا وہاں ایک آدمی ایسا ہے کہ طرف و قائن آنکھ چھپکنے جتنا گناہ بھی نہیں کیا کہا اس شخص کو پہلے مارو اس کے بعد اس کے اوپر پستیوں لٹتو اس لیے کہ یہ شخص خود زاہد تھا عابد تھا پرہیزگار تھا لیکن میری خیرت کے نام پر اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلتا تھا کتنوں کا رنگ بدلتا ہے من را من کم من کرن و جزر بہی جدے کہ جو کوئی بڑائی کو دیکھے ہاتھ سے پکڑ کے روک لے فائل لم یست دے نہیں استداد کرتا فابل لسانے ہی زبان سے فائل لم یست دے نہیں استداد رکھتا فابل قلب ہی دل سے فظالق ازف الیمان یہ ایمان کا نچلا ترین طبقہ ہے اگر آپ کی پارٹی کا ممبر اگر آپ کی خاندان کا رکن اگر آپ کے جاننے والا کوئی دوست کرپشن کرتا ہے ظلم کرتا ہے زیادتی کرتا ہے اور آپ کے دل کے اندر بھی اس کے خلاف نفرت پیدا نہیں ہوتی تو سوچ لو میرا نبی کہتا ہے آپ ایمان کے اس آخری درجہ سے بھی نیچے ہو یہ ہیں وہ عمال ایک بات یاد رکھئے میرا اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ سارے کے ساری بستی کو بدل کے یہاں کسی اور نسل کو وارث بنا دے یہ ملک اور یہ خطہ اس کو اس لیے عزیز ہے کہ سید الانبیاء کو اس خطے سے خوشبو آتی تھی اگر ہم یہاں بدبو پھیلانے کا باعث بنیں گے تو اللہ اس بدبو کو پاک کر کے اس زمین کو تاغر کر دے گا یہ اس کا وعدہ ہے یاد رکھئے کہ جو اس سرزمین کے ساتھ وفا نہیں کرے گا اسے نہ سید الانبیاء کی محبت نصیب ہوگی اور اسے نہ ان لوگوں کی محبت نصیب ہوگی کہ جو اس کے لیے درد میں روتے اور تربتے اور دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ یہ نادان ہیں ان پر رحم فرما ان پر کرم فرما یہ تجھے جانتے نہیں یہ اس خطے کی اہمیت کو نہیں جانتے باخردہ ورہ الحمدللہ